میرا یار میں نول کا کلوکھ لڑ دے پر ہے تو وہ بڑا ہی شیطان اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہیں بھی پہنچ جاتا ہے وہ تو ہاں کیوں آئی ہے کمرے کے صفائی کرنی ہے بی بی اور آج تو کپڑے بھی دھونے ہیں پاڈر بھی ختم ہو گیا ہے تقریباً گھر کا سارا سامان ختم ہو چکا ہے گھر چلانا اتنا آسان نہیں ہوتا اب باجی سے کیوں نہیں کہہ دیتی وہ ہی تو سب کچھ دیکھ رہی تھی اللہ جھوٹ نہ بلوائے سہر بی 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 برسوں سے یہ گھر انہی نے سنبھالا ہوا تھا جی ٹھیک ہے کام کریں آپ اپنا وہ دیکھیں ماں نیچے بھی پڑھا ہے نواج ککے کچھ آرے کپڑے دو ہالو چاچی کا فون باندھ گار دیا تجھے لگا تیرا نمبر نہیں ہوگا میرے پاس اور چلیئے اور تیری اکل کا آخانے نہ آگئی ہوتی نا تو ایسے نہ پھس دی دوں چل کراچی پہنچ گیا جلدی سے گھر کا پتہ بتا دے آپ کیا ہوا سہر بی بی کچھ نہیں کام کریں سہر کر لے گی نا کچھ اس کو بولتا ہوں وہ سارا انتظام کر لے گی تجھے کہیں جانے کی ضروری اچھا ہے یار بابی سے جتنی جلدی ہو بات کر لے بلکہ ایک کام کر لے اگر ڈینر تو اپنے گھری پلان کر لے تو لڑکے والے بھی وہاں سہریش سے ملاقات کر لیں گے کیونکہ جہاں تک مجھے لگتا ہے سہریش کے پیرنٹس زہیب کے پیرنٹس کو زیادہ پسند نہیں کرتے تجھے تو پتہ ہے یار زہیب اچھاں گڑکا ہے ہاں ہاں خورس ہاں 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 پرشاند نہیں ہوں ایسا ہی لگے گا کہ جیسے ہم نے اچانک سے کوئی دنر پلان کیا تو اور وہاں پہ ان دونوں کی بلا گا تو پرشاند نہیں ہوں ماں جی کو ٹرائے کر ہوں رکھ چاہاں 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 ہلو 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 سہر سے بات کرو بھی کنی اس کا نمبر یہیں بنا جائے تو میں کیا کروں سہر تماورہ فون کیوں آف ہے کھونے بات کرو ہمارا ہلو سہر یا فون تو چارج کر لیا کرو ماں جی کا نمبر بھی بند ہے تمہارا بھی بند ہے اچھا خیر چھنگا خدا حافظ سادق بھائی اور ان کے کار والے آرے چائے کا انتظام کرنا کیس خوشی میں سوہ نے تمہجو کچھ نہیں بتایا ان کی پہنوں کوئی ویکھنار ہے مہال ہے میرے اببہ کا بھی انتقال ہوا ہے اور ان لوگوں کی تماشین ہی ختم ہو رہے ہیں تم کروگی انتظام تو سی کر لوں نہیں مجھے کوئی شوق نہیں ہے پون کیوں آف ہو جاتا تمہارا کوئی خراب بھی آگئی ہے نوری بتا رہتی ہے تمہیں کوئی بار بار کال کر کے دنگ کر رہے تھا نیتے جانتی ہو نا نوری مجھے سب کچھ پتاتی ہے اس کا فرض ہے تمہیں یہ گھر جلانے کا بہت شوق ہے نا سہیر چلا لو تمہیں شوق پورا کر لو اپنا انسان کو بھی شوق ہوتا ہے نا کرائے کی گاڑیاں چلانے کا لیکن اس کا مالک کبھی نہیں باتا پرہمند باتا ہے باتا ہے مولیک مولیک ریٹ چھے لگد رہے گیے جو تمہر امر جو گار گار کھل رہے ہو جو گار گار کھل رہو ملیک باتا ہے باتا ہے جو باتا ہے موسیقی 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 کمال صادق اور اس کی بی بی اگر یہاں آئیں گے تو کیا سوچیں گے آجا بتمیزی ہے پرانے دوست ہیں میرے کمان تم سے پرانے تو نہیں ہے نا تم نے کونسی وفا کی جو تمہارے دوست کر لیں گے آجا یہ وہی دوست ہے نا تمہارا جو ہماری شادی پہا تھا داستین کا سام اور ان دوستوں کو تم نے مجھ سے پوچھ کے بلایا میرا مو مت کھلوانا میرا گھر ہے ریدر جی چاہے گا بیٹھ ہوگی روب مچ بانا مجھ پہ فضل کا تم کوئی موقع مجھے زلیل کرنے کا جانت ہوگی ہاں تو ہونا ہے تو ہو جا مجھے مر ڈیسٹرپ کرو 조금 کھلوانا میرا مجھے موسیقی 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 جس کا جو دل چاہتا ہے آتا ہے کہتا ہے اور چلا جاتا ہے اور پرواہ بھی نہیں کرتا کوئی لحاظ نہیں ہوتا کسی کو مجھے تو نہ ہسی آتی کوملا آپی کو اتنا بڑا گھر ہے سب کچھ ہے ان کے پاس پھر بھی ان کو اپنی جگہ کی فکر رہتی ہے ابھی بھی تو سب کچھ انہی کا ہے نا سب کچھ ان کا نہیں رہا کیا آنے رہو جیسے کہ میں اچھا یعنی میں کسی گنتی میں نہیں ہوں آپ نے تو جائنا مجھ جیسی غریب عورت کو بہت پیار دیا ہے معاشرے میں عزت دی پرنہ مجھ غریب میں تو ایسا آپ تو میرا سب کچھ ہے نا تم جانتی ہو سہر غریب میں تو تمہیں ملنے سے پیار کومل کا اور میرا رشتہ جانے کب کا ختم ہو سکا ہے فوت ہو سکا مر چکا ہے یہ پرشتے کو چلانے کے لیے عزت چاہیے ہوتا ہے حروسہ چاہیے ہوتا ہے اور ہم دونوں ہی دوسرے کی عزت نہیں کرتے ہیں اسے یہ چار دیواری چاہیے یہ آسائشیں چاہیے مجھے لگتا ہے اسے یقین نہیں آرہا کہ اس کے جانے کا وقت ہو چکا ہے اسے احساس دلانا پڑے گا یاد دلانا پڑے گا کہ اب اسے یہاں سے چلے جانے چاہیے لیکن اس کا اثر تو زینی کے کار پر بھی پڑے گا نا سننی چاہیے تھی تمہاری بات بلا وجہ اس کی باتوں میں مکن کاکا نا اتنے مزے کی چیز کر رہا تھا میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے اس کی دیکھیں بلکل آپ کی جیسا لگتا ہے بلکل آپ کی جیسا لگتا ہے نہیں رات کو کس کا فون ہے دیکھا دیکھا ہم پتہ نہیں کون ہے ہلو 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 آپ فون بند کر تو جی وہ ایسے آتے رہتے ہیں فون تو ایسے کیسے بند کر کوئی خریص کر رہا ہے ہلو رہتر ہوگا کہ بولو اس سے پہلے کہ میں پولیس پیچوں ہوں تمہارے پاس اپنی بھڑی سے پوچھ میں کون ہوں وہ جانتی ہے مجھے کیا چل رہے سیر پاتا نہیں رانگ نمبر ہے آتا رہے تے فون سیر 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 لاغتہ گار جانائی پودے گا پہر سیر 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 اپنی بھڑی سے پوچھ میں کون ہوں وہ جانتی ہے مجھے میرے ایکاونٹ میں پیسے بالکل ختم ہو گیا ہے پیسے لوگا دانے لازمی بہت کام ہے مجھے ہاں آپ نے کچھ کھایا تو ہی کھا لیا یا پس نا نوری کافی دو ساپ جی کافی تو ختم ہو گئی کافی ختم ہو گئی کم آدھے ساہر سے بات ہے اورا گھر تم نے اس کے ہاتھ میں بیا رہا ہے کبھی گروسری ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے شکر کرو یہ ہے ٹیبل کا ڈریور نہیں تھا جی ڈریور نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی پراہبل ہم نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ سیم نمبر ہے نہیں نہیں نمبر بدل کے حرس کر رہا آپ تمہیں کیا ہوگا ہے میرے کوئی بکواس کر رہا ہے اچھے یہ تو میں بھی پتہ لگا ہے تو بہت دنوں سے ہو رہا ہے بتا تو بھی جاننے ماں رہا ہے کوئی پرینک کال کر رہا ہے اس کو یہ اسے جانتی ہوگی ہاں تو اتنے دنوں سے فون کیوں چھپا رہا ہے میں میں تینی شبہ ہاں جی اس دن کیچن میں سے ملا تھا ان کا فون اخباروں کے نیچے سے اس کو تو میں سبق سکھاتا ہوں پیٹا ہلا سوڑے اپنی بھڑی نو فون دے وہ جانتی ہے میں کون پر تُو مجھے نہیں جانتا تو رک توجہ سکھاتا ہوں سبق ابھی میں میرا فون ہے کیا کروگی فون کا رپورٹ کروانے جا رہا ہوں بیٹھو کیا ہوگا سا ہے سب خریتا ہے پکی بات ہے پکی بات ہے وہ تین جن میں گئے تمہیں پریشان نہیں ہو رہی تمہیں اس سے بتانا چاہیے تھا خیر امر از جیلی گوڑ بیٹھ اس ٹریک کر لے گا اس کو پکڑ لے گا کیا بات ہے تم پریشان کیوں ہو رہی ہو ایک فون کال سے تمہاری سیٹی گم ہو گئی ہے یہ شہر ہے گاو نہیں ہے کہ کسی نے تمہاری تصویر دیکھی اور وہ پاگل ہو جائے گا تمہارے بھی بھئے اس نے کوئی تو ایسی بات کی ہے جو امر نے اس طرح سے غصے سے ریاک کیا اسی لئے کہہ رہا ہوں اگر کسی کو جانتی ہو تو بتا دو عمر کا وقت بہت قیمتی ہے کوئی اغوا کی تو اس نے دھمکی اوام کی نہیں دی ہے بتا دو سہر ہمارے گھر میں بچی ہے عمر ہے کچھ پتہ نہیں آگے کوئی ڈاکہ ڈال دے کچھ بھی ہو جائے کیوں نوری ہاں سہر بی بی ایسی باتیں چھپانے والی نہیں ہوتی نہیں پند میں ایسے کوئی چھیڑنا ویڑنا نہیں ہوتا چاہ بلنا جھوٹنا بل بائے آرے گاؤں میں ہی تو ایسا ہوتا ہے خیلے نوری مجھے کافی لاکھے دو آرے ختم ہوئی بھی ہے کافی تو تبا آدھو گے آرے کانٹ آپ پریٹ بدھاؤت مائی کافی سکتہ آہ دین میں ہے وہ لائل کھڑکیوں میں ہلے گھار ہیں جتر چاچی آئیے اور جواب دے مرے اچھا راجنگا رابرا کا اور خالہ کیسی ہے خالہ جب تابندہ آنٹی آتی ہے تو ان کا دل بہل جاتا ہے لیکن کسی کو کھو دینا آسان نہیں ہے اور آپ کی بھابی نے یہاں آنا جانا ختم کر دیا ہے کیا فلزا کا سکول شروع ہو گیا تو وہ مصروف ہو گئی ہے آپ کی بات نہیں ہوئی نہیں جناب میرے سے تو صرف تب ہی بات ہوتی ہے جب وہ خود بات کرنا چاہے اگر ان کی مرضی نہ ہو تو پھر تو میری کول بھی نہیں اٹھاتی ہمیشہ سے اپنی مرضی کے مالک رہے گئے اپنی مرضی کا مالک ہونا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن دوسروں کی مرضی کا مالک ہونا سمجھ نہیں آتا نہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا جتنا گہرا تم سمجھ رہے تم ابھی چھوٹی ہو زینی بات گہری ہے اور میں بچی نہیں ہوں آپ کو نہیں لگتا کہ ایک اچھے دوست ہونے کے ناتے آپ کو انہیں سمجھانا چاہیے جو بات میں بتانا یا سمجھانا چاہتا ہوں زینی وہ بات تم بھی تو کر سکتی ہو نہیں اگر میں بتا سکتی ہوتی تو آپ کو کیوں کہتی سہر کا فون ہے کچھن میں چھپا کر رکھا ہوا تھا دکھا پتہ نہیں ان دونوں ماں ویڈیو کے بیچ میں کیا کہانی چل رہی ہے دونوں نے اپنے موبائل بند رکھے ہوئے تھے اور آج جب سہر با جی کا فون آیا نا تو ان کا موں دیکھنے والا تھا قسم لے لے با جی ان کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ کاٹو تو خون نہ نکلے یہ سیم نمبر ہے نا مالوں جی نمبر بدل کے راس کر رہا تھا کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے میں نے کوئی بکواس کر رہا ہے اچھا ہی تو تمہیں بھی پتہ لگا ہے تو بہت دنوں سے ہو رہا ہے بہت دنوں سے بہت دنوں سے ہو رہا ہے پتہ آپ کو جاننے با رہا ہے کوئی پرینک کال کر رہا ہے اس کو یہ اسے جانتی ہوگی ہاں تو اتنے دنوں سے فون کم چھپا رہا تھا میں ام میں تینیش بھا ہاں جی اس دن میں سے ملا تھا ان کا فون اخباروں کے نیچے سے وہ تین جن میں گئے تم پریشان نہیں ہو رہی تمہیں اسے بتانا چاہیے تھانا خیر رومر اسے ریلی گوڈ بیتس ٹریک کر لے گا اس کو پکڑ لے گا کیا بات ہے تم پریشان ہو ہو رہی ہو ایک فون کاؤ سے تمہاری سیچی گم ہو گئی ہے یہ شہر ہے گاو نہیں ہے کہ کسی نے تمہاری تصویر دیکھی اور وہ پاگل ہو جائے گا تمہارے میں بھئے اس نے کوئی تو ایسی بات کی ہے جو عمر نے اس طرح سے غصے سے ریعک کیا اسی لئے کہہ رہی ہو اگر کسی کو جانتی ہو تو بتا دو عمر کا وقت بہت قیمتی ہے کوئی اغوا کی تو اس نے دھمکی اوام کی نہیں دیا بتا دو سہر ہمارے گھر میں بچی ہے عمر ہے کچھ پتہ نہیں آگے کوئی ڈاکہ ڈال دے کچھ بھی ہو جائے کیوں نوری ہاں سہر بی بی ایسی باتیں چھپانے والی نہیں ہوتی آنے پرند میں ایسے کوئی چھیڑنا ویڑنا نہیں ہوتا چا اللہ جھوٹ نہ بلوائے آرے گاؤں میں ہی تو ایسا ہوتا ہے خیرے نوری مجھے کافی لاکے کوئی آرے ختم ہوئی بھی ہے کافی تو تو آبا آدھو گئے آرہ کانٹو آپوریٹ بتا اپ مین کافی باچی آپ نے کتنی محنت سے یہ گھر بنایا ہے تنکا تنکا کر کے یہ سب کچھ جوڑا ہے آپ کے دم سے تو اس گھر کی بہار ہے لیکن یہ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتی باچی ایک بات کہوں اگر آپ برا نہ مانے تو آپ نے صاحب کو اس کے حوالے کر دیا ہے ایسا نہ کرو باجے اگر صاحب آپ کے ہیں تو یہ سب آپ کا ہے میں ان کی ہوں تو یہ سب کچھ ہے مولی 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 میں تمہیں کتی بار گائیں بشاپ کے وقت مرت دیسٹرپ کیا گا جو مولی جی بھا جی سامجھا نیو اچھا آپ تو انکہی باتیں سمجھ جاتے ہیں لیکن میری سمپل سی Urdu آپ کو سمجھ میں نہیں آئے بڑی ایراانگی کی بات ہے اب تک جو انہوں نے کہا وہ آپ نے کیا ان کو بھی موقع دیں کہ وہ وہ کہنے جو آپ کہیں اب بہ تو رہے نہیں بازل کسی گنتی میں نہیں آتا اور رہ گئے میرے بھائیا وہ اب انہیں کچھ کہتے ہی نہیں ہے آلے کیوں کیوں سمجھا نہیں بہن آپ کے شادی ہوئی تھی نا کیوں چھوڑ دیا آپ نے زندگی روک گئی تھی میری ایک ساتھلی ان کی زندگی بھی روک گئی ہے اور اب سے نہیں پتہ نہیں کب سے کیا عمر کوئی زندگی نہیں ہے ہمارے ابھی تم لاہور سے آئے نہیں کہ پھر جا رہے ہو سال میں صرف کوئی تم تین مہینے گزارتے ہو میرے ساتھ اب یہ پورا پروجیکٹ گر پہاں شیفت ہو گیا تو کیا برسانتے ہیں کاراچی کا سارا کام لاہور شیفت ہو گیا گے میں نہیں مانتے ہیں بس یہ کلائنٹ ایک بار ہاتھ پڑتے ہیں پھر کسی جونیر کے ہاتھ سانپنوں گا کسی جونیر کے ہاتھ سانپنوں گا کیا برسانتے ہیں خیلی میری کوئی گررفرنڈ ہوئی تو تم کیا کرو گی جان سے مار دو گی مجھے یہ بہت آسان کا ہے تو میں لگتا ہے کہ تمہیں کسی اور کی ضرورت ہے یا کوئی ایسی کمی ہے طرح ہماری زندگی میں جو میں نے پودی نا کیا کھو منہ ہماری زندگی پرفیکٹ ہے کھو منہ ہماری زندگی پرفیکٹ ہے کھو منہ ہماری زندگی پرفیکٹ ہے ایسا تو ہو نہیں سکتا نا کہ مجھ میں کوئی کمی نہ ہو کتنا مشکل ہے نا کومل تم سے دل کی بات یہ ایک بات نہیں سمجھاتی سات سال ہوگی ہمارے شاہدی کو انہوں نے آج سا کسی کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھا ہوں کوئی پسند نہیں آنے اجی آپ کے سر کی قسم ہے کوئی پسند نہیں آنے چھوٹ ہے چھوٹ بول رہا ہوں نا اگر آئی بھی ہوگی تو ہمت نہیں ہوئی نا کبھی تو در ہوا یہ پیار تو نہ ہوا پیار پیار بہت پیار ہم نے یہ سوچا ہے کہ آپ کی اس ویڈنیورسری کے بعد بھا بھی آپ کے ساتھ لاہور جائے گا سوچا بھی نہیں تھا کیا کر جائے گا میری ہی وفا سے دل بھر جائے گا تو چاہے بدل جا ہم نہ بدلیں گے کچھ بھی ہو جائے ہم تیرے رہیں گے برا تو آخر نہیں ہے یہ دل تو کافر نہیں ہے ہم اگر کوئی سزا پائی ہچو درد ملا بھابی کے گھر کی گھڑی بھی ٹوٹ چکی ہے فون کو وہی پرانا ٹائم بتا رہی ہے لیکن پتہ نہیں کیوں وہ ڈنائل میں ہے ہاں لیکن زینی عمر نے ہی اس کا گھر توڑا ہے نا جس گھر کی چار دیواری گر چکی ہے وہ گھر نہیں آتا میدان آتا اس پر چھت نہیں بنائی جاتی ہے اس لئے ایسے گھر ٹوٹتے نہیں ہیں وہ مٹ جاتے ہیں آپ کی نہیں بنی نا اپنی بیوی سے تو آپ بھاگ آیا نا ہاں لیکن یہاں کی عورت بھاگ کر بھی اسی گھر میں جاتی ہے جو اس کا نہیں ہے جو اس کیلئے نہیں ہوتا دونوں میں بہت فرق ہے جانے تم اس سے کہنا کیا چاہ رہی ہو میں ناٹ گٹنگ ہوں آپ ان سے کہیں کہ اگر ان کو اس گھر میں رہنا ہے تو وہ دوسروں کو سپیس دیں سب تنگ ہا رہے ہیں ان سے انہوں نے گھر کی ساری کھڑکیوں پر تالہ لگا دیا آپ سمجھ رہنا میں کیا کہہ رہی ہوں کیونکہ آپ کی تو سن لیتے ہیں بھاوی کیونکہ آپ کی تو سن لیتے ہیں بھاوی تو میں باتا ہے ہم دونوں جو ہے ہمارا کپل سب سے کیوٹ اور سب سے اچھا ہوں گا ہم دونوں باہر چلے جائیں گے تم کام کرنے چاہے کروں گے اور میں میں موسیق سپو جوان کرنا ہوں موسیق سیکھنے کے موسیق سیکھنے کے موسیق سیکھنے کے موسیقی بے وفاہی آگ لگا دیتی ہے کرییٹس گے آس تمہیں لگتا ہے میں ایسا کروں گا کبھی نہیں کروں گا مجھانتی ہو تم مر جاؤ گے لیکن مجھے کبھی چھوڑو گے نہیں اتنی توڑ پور اور تباہی کے بعد پچھو تمہارے لایبا اور کچھ بھی نہیں نہیں ہازم سب مجھ سے دور ہوتا ہے تم مجھ سے دور ماتن دلتی ہے ہاں لیکن ایک بات تو بتاؤ تمہیں ایسا کیا اچھا لگتا ہے میرے اندر تم مجھے ایسی چاہتے مجھے ایسی میں ہوں in your words پاگل اور اسینٹرک ہم that's true that's true یہ تو ہے تمہیں سگریٹ پینے والی لڑکیں پسند ہے کیا I don't mind اگر سگریٹ پیتے بھی ہوتا کیا فرہ کرتا اور اگر میں نے سگریٹ پینا شروع کر دی تو جان سے مار دوں گا سمجی جان تمہاری لمزوں میں کتنا جھول ہے ہازم so many contradictions بہت بولنا آگیا تمہیں مرس کومل now can I am a cigarette no if I can't have it you can't have it haha haha fair enough he is ڈی آئچا ہوں ہاں بھائی کیا حال ہے کنھارا جی اچھا ہوں الاج چل رہا ہے بھی ساپ کی کال آئی تھی انہوں نے کہا کوئی ڈرائیور ہو تو لاؤ ہم اتر یہ آدمی اچھا ہے اور اسے کام کی بہت ضرورت ہے کہنا سرفراز گاڑی چلانے آتے ہیں گاڑی تو جی بڑے عرصے سے چلا رہے ہیں پہلے چلاتا تھے درمینی موٹسے کے لالا آگے آگے پتہ نہیں ریپیٹی ہی انہیں لگ گئی تو پھر میں باپس گاؤں چلا گیا تھا چلو شاہ تاش کی کہنے پہ ایک ٹرائل کر لیتے ہیں ہم جی چی آپ تنکھا کے بلکل فکر مت کر رہے ہیں آپ جو دیں گی اچھا ہے بس اسے جگہ کی ضرورت ہے ہمیں کچھ دن ٹرائل کر دیکھیں گے نا آئی دی کارٹ شاہ تکھاتے آجا آجا آتوماتک چلانے آتے ہیں آجا بچے کو ہی آتی ہیں میں میڈم جی بس آپ ٹیم بتا دیں اور کام بتا دیں انشاءاللہ آپ کو شکیعت کا موقع نہیں دوں گا فیملی ہے ہے جی پینڈ میں ہے بیاں نہیں ہوں آمیرا منگیتر ہے ایک وہ اکھڑی اکھڑی رہتی ہے دیکھو ہمارا زیادہ تر کام ہوگا بچی کا ٹھیک اس کو سکول سکیوشن میکے جانے کا میں باقی گھر بالوں کے کام ہوں گے سارے چھے بجے چھٹی چھے بجے بشاک جی آپ دینرہ آتے در ہی رکھیں مجھے میں تو پینڈ کا بندہ ہوں جی شہر پیلی آری آیا ہوں میرا کون سٹکانہ ہے اب بشاہ سے بات کروں میں باپس ٹھیک موسیقی موسیقی موسیقی